قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْعُعُونَ پھر ان کی اہد شکنی کی وجہ سے وعدیں توڑ دیتی ہیں اللہ سے بھی کیا ہوئے بندوں سے بھی کیا ہوئے پھر اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہم نے ان پر اپنی لانت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے جملہ نوٹ کر لیجے وعدے کر کے نبھانا نہ کمیٹمنٹس کر کے ان کی پوری ذمہ داری نہ ادا کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے پھر دل سخت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کلام کا اپنی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے ان کی ایک نئے خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں پس تُو انہیں معاف کرتا رہے ان کی حرکات سے چشم بوشی کرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو کیا پتا چلا کسی زمین کے خطے پہ کسی ملک پہ کسی ٹکڑے پہ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہو جائے اور اس طریقے سے نماز اور زکاة کا نظام ہو اور رسولوں کے ایجنڈے کو فالو کیا جائے تو اس پہ اللہ کی مدد آئے گی اور اس پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی مدینہ کی بستی کیوں ملی مکہ میں کیا مشکل تھا نمازیں پڑھنے پہ کھوڑے پڑھتے تھے چھپ چھپ کے نمازیں پڑھی جاتی تھی مدینہ میں آنے کے بعد جہاں نہ صرف یہ کہ نماز روزہ اسٹیبلش ہوا اللہ کے نبی نے قانون بھی نافذ کیا شریعت نافذ ہوئی تو یہ ہر مسلمان ملک کے نام ایک پیغام ہے آج کے دور میں اللہ کی طرف سے کہ اگر تم نے اپنے ملکوں میں شریعت کو نافذ نہ کیا اور اسی طرح سے عبادات کا نظام قائم نہ کیا تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے یہ جاہلیت ہے اللہ کے نام پر ایک زمین کا ٹکڑا حاصل تو کر لینا لیکن وہاں اللہ کا قانون نافذ نہ ہو کیا اللہ کو اس پہ عصہ نہیں آئے گا جتنا زیادہ اس پہ غور کریں گے آپ کو آج کے دور کے فتنوں میں سے فتنہ نظر آ جائے گا کہتے تم خود کو مسلمان ہیں لیکن کہاں اسلام دیکھتا ہے نام تو اسلامی ملک ہے لیکن وہاں کیا نظام ہے یہ ہم سب جانتے ہیں تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کول اور فیل کے استوزاد کو ختم کر دے موسیقی